اسلام علیکم کرکٹ فین کیسے ہم امید کرتے ہیں خیریہ سے ہوں گے لہو جی مبشل لکمان نے جو اپنے چینلز کی ویورشپ کے لیے اور اس کے پیچھے اس کے کیا آزائم تھے جو اس کے پیچھے ہیں ان کی کیا باڈی لینگویج تھی جو بابر آزم کے اوپر الزام لگایا تھا اوڈی آئی ایٹرن اور اس کے بعد دبائی میں فلائٹ اور اسٹریلیا میں فلائٹ کے حوالے سے میچ فکسنگ کے حوالے سے بابر آزم نے ایک لیگل نوٹس اپنے وکیل کے ذریعے ایک عرب کا جو حرجانہ ہے وہ مبشل لکوان انکرز ہیں مبشل لکوان انکرز جنہوں نے صاحب کا کچھ دن پہلے بابر آزم کے اوپر میچ فکسنگ کا ایک الزام لگایا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ بابر آزم کو ایٹرن گاڑی اور اس کے بعد دبائی میں فلائٹ اور اس کے بعد اسٹریلیا میں جو فلائٹ ملے ہیں فلائٹ ملے ہیں وہ میچ فکسنگ کی وجہ سے اس پہ کہا گیا کہ جو اگر امریکہ کا ہم میچ ہاریں گے تو پھر ہمیں بابر آزم کو گاڑی تو آئے گی گاڑی تو ملے گی اس میں جو اس کے بھائی بابر آزم کی فیملی کی طرف سے اور اس کے بھائی کی طرف سے جو اگست میں انہوں نے بابر آزم کو جب بابر آزم ایشیا کپ کھے رہے تھے تو جب واپس آئے تو ان کو وہ گاڑی توفے میں دی گئی تھی تو وہ ویڈیو بھی لگائی گئی تھی اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ تمام تر اس سے پہلے ویلاغ میں ہم آپ کو ذکر کر چکے ہیں بابر آزم کی طرف سے تو لیگل نوٹس ایک عرب رپے کے ہر جانے کا انکر مبشل لکوان کو بھجوا دیا گیا ان کے اپنا گھر کے اڈریس پہ جبکہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ابھی تک خموشی ہے اور جو اسسٹنٹ کوچ ہے ازر محمود کی طرف سے بھی ایک لیگل نوٹس انکر مبشل لکوان کو بھجوا دیا گیا اور جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بابر آزم ہے سینٹرل کانٹریکٹ میں ہے وہ کوئی بھی کام ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اور جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو لیگل ٹیمز ہیں اس کی بغیر مشاورت سے کچھ بھی کام نہیں کرتے تو انہوں نے مشورہ کیا ہوگا اور ہمارے ذرائی یہ کہتے ہیں کہ بابر آزم کو جو لیگل ٹیم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کے مشاورت سے ان کی بات کرنے سے جو انکر مبشل لکوان کو نوٹس بھجوایا گیا ہے اور اس میں بابر آزم نے ایک ارب ایک بلین کا جو ہے ہرجانے کا دعویٰ کیا گیا تھا ان کے اوپر کہ انہوں نے میرے حد کے عزت پر ٹھیک ہے وہ انہوں نے الزام لگایا ہے حد کے عزت میز کا جو یہ سو فائل کیا گیا ہے بابر آزم کی طرف سے ایک ارب کا جو ہے یہ بھجوایا گیا ہے مبشل لکوان کو ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جبکہ ہمیں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کے بعد بھی مبشل لکوان نے بابر آزم کے خلاف دو سے تین ویڈیو کی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بابر آزم کی کارکردگی کے اوپر انہوں نے کہا گیا کہ بابر آزم نے کتنی بالز پر کھیلی کتنے چوکے لگائے کتنے چکے لگائے اور اس کے بعد گروپنگ کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اب اب اینکر مبشل لکوان کی طرف سے جو پہلی ویڈیو تھی اس میں تو انہوں نے سٹیٹ فارورٹ جو ان کی چڑیل تھی جو ان کے ٹیمز تھی انہوں نے ان کو مروا دیا تو جس پہ انہوں نے بابر آزم کے اوپر جو الزامات لگائے گئے اب یہ نہیں سمجھ آتا کہ وہ انہوں نے الزامات کیوں لگائے مبشل لکوان کے پیچھے کون ہیں جو کومپنیز ہیں جو بابر آزم ہم میں آپ کو اس میں ہمارے جو ذرائع ہیں میں اس میں آپ کو انشور تو نہیں کر سکتا مگر یہ کہا جا سکتا کہ جو مبشل لکوان کی باڈی لینگویج ہے جو ان کی زبان ہے ان کے پیچھے کیا ہے ہم یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب مبشل لکوان کی طرف سے کیا ہوگا یہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہی اور کیا ہے کیونکہ ہمیں جو سننے ہمیں ہمارا جو اندازہ ہے کیونکہ جو اس کے بعد انہوں نے جو باقی ویڈیو کی جس میں اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی کہ اب کرکٹس سنس میں اس میں انہوں نے ویلوگز بنائے یہ سب کچھ انہوں نے کیا گیا ہے ایک تو ان کی یوٹیوب کی ویورشپ کے لیے کیا گیا تھا دوسرا یہ تھا کہ پاکستان میں جو کومپنیز تھی جن کا لوگو لیگز اور جو مطلب جو بھی سیریز ہوگی اس میں وہ ان کا لوگو نہیں لگا سکتے اس میں ایک پاک ان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بابر آزم کے خلاف وہ کومپنیز کمپین چلا رہی ہیں ہو سکتا ہے ان کے ذریعے جو مباشر لکمان ہیں وہ ٹریپ ہو گئے ہوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے ایک دفعہ دیکھا ہوگا جو بابر آزم نے وہ ایک کیا ہے بیٹ بیٹ نہیں ہے وہ بی ای 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 ٹی بیٹ ہے بیٹ کرنا وہ کیونکہ جب آن ایر گیا تھے تو انکرز میں اس کے بارے میں بتایا گیا اس کو بیٹ کر کے شو کیا گیا ہے اور اس بیٹ کے پیچھے جو انڈیا کی کومپنی ہے وہ ہے اور وہ بابر آزم کے بلکل خلاف ہے اور اس کے پورے جو گروپنگ ہے ان کے پورے جو پاکستان کے پلیئرز ہیں ان کے بلکل خلاف ہے کیونکہ ان کے لوگو زگانے کی منع کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بابر آزم کے خلاف کافی کمپین چلاتی ہے بابر آزم کے کافی خلاف ہے ہو سکتا ہے مباشر لکمان ان کے ہاتھ کے مورے بن گئے ہوں اور جو انہوں نے اوچھا جو بھونڈا جو ان کے اوپر الزام لگایا ہے ایٹرن اور دبائی میں فلائٹ اور یہ وہ جو تھا سٹیلیا میں فلائٹ کے حوالے سے فلیٹ کے حوالے سے کہا گیا جبکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ صرف ایک الزام ہے جو مباشر لکمان نے کوشش کی ہے کہ اپنی ویورشپ کے حوالے سے یہ کیا گیا ہے تو ناظرین ابھی تک تو یہ ہیں بابر آزم کی طرف سے جو لیگل نوٹس ہے وہ بھجوا دی گیا کیونکہ بابر آزم ایک سینٹرل کانٹریکٹ پلیئرز ہیں ان کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اور بابر آزم نے اپنے وکلا کے ذریعے یہ جو ایک اربر روپے کا جو ارجانے کا جو نوٹس ہے لیگل نوٹس ہے وہ انکر مباشر لکمان کے اڈریس پہ بھجوا دیا گیا جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ابھی تک ایسا کچھ بھی کوئی بھی موقع سامنے نہیں آیا وہ خموش ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو بابر آزم نے جو لیگل نوٹس بھجوایا ہے انکر مباشر لکمان کو تو اب مباشر لکمان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے اور ان کا کیا کہنا ہے یہ مزید دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے